بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کی انفارمیشن کے ساتھ جڑتے رہیے دراصل تھکاوٹ بوریت یہ انسانی جسم کے اندر مختلف وجوہات اور مختلف وجہ بن سکتی ہے لیکن میں آپ کو چاند ایک ایسی خاص وجوہات جو کامن ہسپیٹل اور کلینک پہ دیکھنے میں آئی ہے مریضوں میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کر آپ اس انفارمیشن کے بارے میں جان سکیں گے اور جان بھی سکتے ہیں اور اسے فالو کر کے آپ اس جیسے پرابلم سے چھٹکارہ حاصل آسانی سے پاس سکتے ہیں چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرح ویڈیو میں سب سے پہلے اس کی وجہ جانیں گے کہ اس کی وجہ کون سی بن سکتی ہے سب سے پہلے خوراک کی کمی کی وجہ سے مختلف ویٹامن جو ڈیلی بیس پہ ہمیں لینے چاہئے وہ نہیں مل پاتے جس کی وجہ سے دیرے دیرے کمزوری ہو جاتی ہے نمبر ایک پہ خوراک کی کمی کی وجہ سے نمبر دو پہ ادر بیماریوں کی وجہ سے لیکن بیماریاں مختلف وجہات اور مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ کچھ بیماریاں اچانک سی ہو سکتی ہیں کچھ بیماریاں کافی عرصے سے دیرے دیرے ساتھ چلتی رہتی ہیں نمبر ایک پہ بلاڈ پریشر کی وجہ سے نمبر دو پہ شگر کی وجہ سے نمبر تری پہ ذہنی ٹینشن ذہنی دباؤ آنے کی وجہ سے نمبر فور پہ ہارٹ ڈیزیزز کی وجہ سے ان بیماریوں کی وجہ سے اس جیسے پرابلم اور اس جیسے سیمڈم دیکھنے میں آئے ہیں اور یہ ادر بیماریوں کی وجہ سے ہی یہ مرز زیادہ دیکھنے میں آئی ہے جی دوستو نمبر تری پہ اس کی مٹاپے کی وجہ بھی بن سکتی ہے نمبر فور پہ مرغن گیزوں کا یک دام استعمال کرنے کی وجہ بھی زیادہ دیکھنے میں آئی ہے مزید اگر بزاری فوڈ اور بزاری اشیاء کا قصص سے استعمال کرنا اس کی وجوہات اور اسی زمرے میں آتا ہے مزید اگر بیکری اشیاء جو پیک شدہ ہوتے ہیں یہ بھی مستقل طور پر استعمال کرنے کی وجہ بھی بن سکتی ہے جی دوستو اگر آپ اس چیسے پرابلم کو آسانی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ان چیزوں کو فالو کرنے سے ہی آپ کو دوبارہ سیمڈم دیکھنے میں نہیں ملیں گے نمبر ایک پہ اگر کسی قسم کی بیماری ہونے کی وجہ سے بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں نمبر ایک پہ شوگر ہے بلڈ پریشر ہے اور مختلف بیماری ہارڈ ڈیزیزیز کی ہیں ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں میڈیسن کا استعمال اور عدویات کا استعمال کریں تاکہ ان کا ایک خاص لیول برابر ہو سکے اور آپ کو اس جیسے سیمڈم دوبارہ دیکھنے میں نہ ملیں آپ کو لاز کرنے کے لیے یعنی مٹاپے کو دور کرنے کے لیے مورننگ واک کی جائے مورننگ واک کرنے سے ہی آپ کا ویٹ لاز ہو سکتا ہے ویٹ کے لاز ہونے سے ہی آپ اس جیسے پرابلم اور جو تھکاوات ذہنی بوریا ذہنی ٹینشن اس کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں جی دوستو نماز کی پابندی کریں کوشش کریں پانچ وقت نماز پڑھنے سے جسمانی حرکات کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ اور اچھی ایکسرسائز ہے کیونکہ نماز بھی ایک اللہ کی عبادت کے لیے پڑی جاتی ہے اور ہمیں جسمانی سستی اور کہلی اس جیسے پرابلم اور دیگر بیماریوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں آپ دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیشن کے ساتھ آپ جڑتے رہیے اگر آپ دوستو کوئی سوال ہو نیچے کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ